اسلام علیکم ویڈوکم بیک کیوں دیتے ہیں کون سے دو ریکشنز ہے جو الکینز دے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے الکینز کیا ہے جس میں کاربن اور کاربن کے درمیان سنگل بونڈ ہوں اور الکین میں کاربن اور کاربن کے درمیان ڈبل بونڈ ہوں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں unsaturated compounds بھی آپ سکو کہہ سکتے ہیں unsaturated compounds اس ویڈیو سے پہلے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ اس کا ہیڈنگ تھا کہ الکینز کیوں لیس ریکٹیو ہے الکینز سے تو یہ اسی کا کچھ ریمینز ہے لیکن اس کا ٹائٹل چینج ہے اس بار کچھ اور انفارمیشن آپ کو میں اس میں دینے جا رہا ہوں دو طرح کی ریکشن کون کون سے ہے جو الکینز دے سکتے ہیں الکینز ایک ہے تھرمل انٹ کیٹلائٹک ریکشن یعنی وہ ریکشن جس میں آپ کو ہیٹ دے رہا پڑتا ہے کوئی باہر سے کوئی انرجی آپ کو دے کر ہی یہ ریکشن کر سکتے ہیں درواز یہ خود سے ریکشن نہیں کر سکتے ہیں باہر سے آپ نے اس کو ڈسٹرپ کرنا ہے دو بندیاں لڑ نہیں رہے بیچ میں کوئی بندہ جو ہے اس کے درمیان کچھ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ لڑ پڑتے ہیں تو یہ ریکشنز خود نہیں کرتے ہیں تو باہر سے کچھ اوٹ پوٹ اف انرجی آپ دوگے یعنی تھرمل یعنی ہیٹ دوگے کیٹلیسٹ اعمال کرو گے تو پڑی ہوگا اس کی میں اب بتاؤں گا کیوں یہ خود سے ریکشن نہیں کرتے یعنی یہ لیس ریکشن ہوئے اور دوسرا کون سا ریکشن ہے جو یہ کر سکتے ہیں وہ ہے سبسٹیٹیوشن ریکشن سبسٹیٹیوٹ کا مطلب کیا ہے یہاں پر بندے بیٹے ہوئے ہیں ان میں سے صرف دو کرسیاں ایویلیبل ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں یہ جو تیسرا بندہ ہے یہ میں یہاں لانا چاہتا ہوں کرسیاں دو ہے تو کرسیاں صرف دو ہیں تو یہ بندہ کیسے ادھر آ سکتا ہے جب کرسیاں دو ہوں تو نہیں آ سکتا اسی لیے کیا کرنا پڑے گا ان میں سے کسی ایک کو یہاں سے ہٹانا ہوگا ٹھیک ہے اس میں سے کسی ایک کو یہاں سے ہٹانا ہوگا اور پھر اس کے جگہ پر اگر آپ اس بندے کو لاؤ گے جو تیسرا بندہ ہے اگر وہ آپ لاؤ گے تو اب یہ ہو گیا سبسٹیٹیوٹ ہو گیا الکینز کے اندر بھی اس طرح کی ہی پوسیبلیٹی ہے الکین کے اندر اگر آپ دیکھیں لیٹس سپوز یہ ایک کاربن کاربن ہے اور یہاں پر ہائیڈروجن ہے اس کے ساتھ ادھر بھی ایک ہائیڈروجن ہے یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن ہے یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن ہے یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے تو اب اس الکین کے اندر چونکہ سارے کاربن کاربن کے در میں سنگل بانڈ اس الکین کے اندر رییکشن کرنے کے لئے آپ کوئی ایٹم باہر سے ایڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب ادھر ہی رہیں اور باہر سے کوئی اور ایٹم اس کے اندرہ پہ اس کے لئے جگہ نہیں ہے تو کیا کرنے پڑے گا لیٹس سپوز آپ کے پاس کوئی دوسرا ایٹم ہے اور فرض کرتے ہیں کلورین سی ایل وہ ایٹم ہے اس کے لئے ڈائریکٹ ادھر جگہ نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا کسی ایک ہائیڈوجن ایٹم کو ریپلیس کرنا ہوگا ہٹانا ہوگا جس طرح یہاں پر آپ نے ایک بندے کو اٹھایا تو یہاں پر آپ اس کو اٹھا ہوگے پھر یہ کلورین ایدھر آ کر اٹیج ہو سکتا ہے اس طرح کے رییکشن کو بلتے ہیں سبسٹیوشن رییکشن تو الکینز میں دو طرح کے رییکشن ہوتے ہیں تھرما لینکٹ لائٹک رییکشن اور سبٹیوشن رییکشن میں آج آپ کو اس کی تفصیل تو بلکل نہیں بتا رہا کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں بعد میں تفصیل دائیں گے سبسٹیوشن رییکشن کس طرح سے ہوتے ہیں یہ ہوتے کیوں دو ہیں اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ الکینز لیس رییکٹیو ہے الکینز کیا ہے لیس رییکٹیو ہے تو یہاں پر میں لکوں گا الکینز لیس رییکٹیو ہے اس کا جواب ہے الکینز لیس رییکٹیو ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ why الکینز لیس رییکٹیو کیوں ہیں تو اس کی دو وجہات ہیں الکینز کے لیس رییکٹیو ہونے کے دو وجہات ہیں ایک وجہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جس کا ہیڈنگ تھا why الکینز لیس رییکٹیو اس میں سے ایک میں نے بتایا تھا ineritness of the sigma bond اس میں میں نے لکھا تھا reason number one reason reason number one inert inertness of the sigma bond اس ویڈیو میں ہم پڑ چکے ہیں sigma bond کیا ہے یہ سب کچھ اسی میڈیو میں تھا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آپ خود ٹائپ کریں why الکینز لیس رییکٹیو تو وہ آ جائے گا sigma bond کیا ہے pi bond کیا ہے وہ سب کے سب ڈسکس ہو چکے ہیں یہی چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے اور reason number two second reason جو ہے وہ ہے less polarity of the cc or ch bond less polarity of the cc or ch bond less polarity دیکھیں اگر ہم یہاں پر بات کریں کسی الکین کی جہاں پر کاربن کاربن کے ساتھ اٹیج ہے یا پھر کاربن کسی ہائیڈوجن کے ساتھ اٹیج ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ bond ہے یہ بھی bond ہے اب دیکھیں کاربن اور کاربن کے درمیان ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کاربن کی الیکٹرونیگٹیوٹی اور اس کاربن کی الیکٹرونیگٹیوٹی بلکل برابر ہے تو اگر آپ اس کا difference نکالو گے تو zero آئے گا let's suppose اگر اس ایک کی ویلنسی الیکٹرونیگٹیوٹی اگر دو ہے let's suppose فرض کرتے ہیں اگر دو ہے تو دوسری کی بھی دو ہے تو دو مائنس دو is equal to zero تو الیکٹرونیگٹیوٹی بلکل zero ہے جس کی وجہ سے یہ والا bond بہت ہی less polar ہو جاتا ہے less polar bond جو ہے اس پہ اٹھے کرنا مشکل ہوتا ہے ایک اب c اور h کے درمیان اگر دیکھا جائیں تو کاربن اور ہائیڈروجن کی جو الیکٹرونیگٹیوٹیوٹی وہ بھی اتنی زیادہ difference نہیں رکھتے کہ اس کی وجہ سے یہ bond polar ہو جائے وہ بھی اس کی difference بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے اس کے الیکٹرونیگٹیوٹی اور ہائیڈروجن تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن وہ اختلاف difference اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس bond کو polar بنا دیں اسی لیے یہ react نہیں کرتا لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ اگر آپ کسی دوسرے کمپانڈ میں جاتے ہیں h c l اگر آپ یہاں پر آ جاؤ گے کلورین اور h c l اگر اس کے درمیان اگر آپ آو گے تو یہ جو bond بہت زیادہ پولر ہے کیونکہ ہائیڈوجین کی الیکٹر نگیٹیوٹی اور کلورین کی الیکٹر نگیٹی میں بہت زیادہ فرق ہے اگر کلورین کی الیکٹر نگیٹیوٹی ہم تین کنسی کرتے ہے تو 3 مائنس 1 is equal to 3 مائنس 1 is equal to 2 تو یہ بہت زیادہ آجاتے نا مولر ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ ریکٹیو ہو جاتا ہے تو سیکنڈ یر کے سٹوڈنٹ جو کیمیسٹی پڑھتے ہیں ان کے کھپڑی میں یہ بات آ ہی گئی کہ الکین کیوں دو طرح کے ریکشن کر سکتے ہیں سبسٹیٹوشن ریکشن تھرمال لینک اٹلائٹک ریکشن اس کی وجہ آپ اس کے ذہن میں آگئی کہ دو ریزن ہو سکتے ہیں نمبر ون وہ ہے کہ اس میں سگما بانڈ کی وجہ سے وہ انرٹ رہتے ہیں ریزن نمبر دو کہ اس میں جو کاربن اور کاربن کے درمیان بانڈ ہے وہ لیس پولر ہے اور کاربن اور اٹلائٹک کے درمیان جو بانڈ ہے بھی لیس پولر جو کیٹلائٹک رییکشن وہ کون کون سے ہوتے ہیں ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے ٹھیک ہے تو اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا ہمیشہ کی طرح تیرے مسکراتی رہے اللہ حافظ